بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف کے تحجی کے بعد ہمارا اگلا موضوع ہے لفظ چند حروف کو ملا کر بولنے سے لفظ بنتے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کام کاج کام میں جو حروف شامل ہوئے ہیں وہ ہے کاف علیف مین ان حروف کے ملنے سے جو لفظ بنتا ہے وہ ہے کام عزیز طلبہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لفظ کی دو اقسام ہیں نمبر ایک کلمہ نمبر دو محمل کلمہ کیا ہے بامائنی الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں جب ہم بامائنی الفاظ بولتے ہیں یعنی وہ الفاظ جو ہماری روز مرحب کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں کلمہ کہلاتے ہیں جیسے کہ اوپردے کی مثالوں میں کام مار میر اسی طرح نمبر دو محمل محمل وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتی بے معنی الفاظ کے مجموعے کو محمل کہا جاتا ہے جیسے کہ کارچ دھار چول یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی نہیں ہوتے نہ ہی ان کے وجود ہوتا ہے تو ناظرین آج کے سبب میں ہم نے اپنے حرف حرف تحجی لفظ اور لفظ کے افتزام کے بارے میں پڑھا امید ہے آپ کو سبب سمجھ آ گیا ہوگا